جی میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ میں آپ کو تقدیر کی سٹار کاس سے ملواؤں گی تو جو جی ہمارے ایک قدد ہیرو ہیں وہ اسلامباد رہے ہیں اپنے سالے کی شادی میں اس لیے ان سے ملاقات میں پھر کسی دن کرواؤں گی لیکن جس کے بارے میں آپ سب سے زیادہ سوال کرتے ہیں اس کی خوبصورتی اس کی آنکھیں اس کا بولنا اس کی آنکھ سے ٹپکتا ہوا آنسو ہمیں دیکھنا ہے تو وہ ہے میرے پاس چکے سے میں نے اسے بلایا میں نے کہا آؤ ذرا بات کرتے ہیں آپس میں لیکن میں ملوانے آپ سے لائی ہوں اور وہ ہے جی علیزے مجھے یہ کہنا ہے علیزے آپ سے تو کہ آپ بہت پیاری ہیں اور پیاری لگتی ہیں اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے آپ سے زیادہ نہیں لگتی ہے تو اچھا مجھے اپنے تقدیر کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گی چلیں کریکٹر کو ہم ریویل تو نہیں کریں گے لیکن اس کا experience اور direction اور story اور production اس کے بارے میں کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے آج تک میں نے جتنے بھی سیریلز کیوں اس میں سے تو میرا experience is separate بہت دیفرنٹ رہا ہے and very much comfortable ہے آپ سے مجھے کتنا کچھ سیکھنے کو باتا اور ہم مجھے کتےudas کو سیکھر کر رہے ہیں Dr. دیفرنٹ و ہم لوگ ہم لوگ سے بہت دارا آتگ ساتھ کام کر رہے ہیں and it's just likeкам لوگ ہم لوگ ساتھ کام کر رہے ہیں and experience is all the same it's a lovely day today اور اس کے بعد ہم لوگ جب بھی ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں فیملی کی طرح ہم لوگ کوئی نو کوئی نئی دسکوری کر رہے ہوتے ہیں اور بہت مزہ آتا ہے سید پہ مجھے تو جی علیزے کے ساتھ مجھے ویسی خوبصورت لوگ خوبصورت لڑکیاں معصوم لڑکیاں کیونکہ اپنے کیریکٹر نہیں دیکھنا ہم تو ویسے جانتے ہیں ایک دوسرے کو میں نے مزے مزے کے کھانے سیٹ پر بنا کر لاتی ہے اس کی امی کے ہاتھ کے میں نے بہت کھانے کھائے میں ہیں اور میں سوچتی تھی علیزے کہاں سے بناتی ہوگی بھائی یہ ایک دن لے کر آئی مسالے والی بھنڈی بنا کر اوف میں تو اپنی انگلیاں چاٹتی رہ گئی اتنی ٹیسٹی پھر مسیلٹ کھایا پھر میں نے اور بھی چیزیں کھائیں اور یہ اکیلے رہتے ہوئے شام میں جا کر چینج کرنے کے بعد پھر جس طرح سے کھانا بناتی ہیں میں کہتی ہوں بڑی بات ہے آج کل کی لڑکیاں کچن میں جائیں تو اس کا ثبوت ہے ناکم نہیں ہے میرے بچے کے یہ دیکھیں اس لیے بھی نہیں ہے اب چھوٹ گئی اب میرا بچہ ہو گیا کانفیڈنٹ اس لیے چھوٹ گی انڈیپینڈنٹ ہو گیا کانفیڈنٹ ہو گیا اور ہر چیز پر اعتماد اور بھروسہ وہ پکا ہو گیا اور اسی طرح ایکٹنگ میں بھی اتنا نکھا رہا ہے خیر ایکٹنگ مجھے شروع سے بہت پسند تھی اور میرے خیال میں علیزہ میں نے ہی کہا تھا کہ ایک دن تم بہت بڑی آرٹسٹ بڑھیں اور آپ نے ایک دفعہ نہیں کہا تھا آپ نے بہت دفعہ کہا تھا مجھے یہ بھی یاد ہے اور آپ نے بہت دفعہ کیا تھا جو مجھے اتنا کانفیڈنس دیا گرتی تھی سیڈ پر میں بلکل نہیں نہیں آئی تھی بہت پیاری بچیاں اور سب سے اچھی بات مجھے یہ لگتی ہے ان کے ظاہر ہے جب کام ہے تو موڈ سوئنگز بھی ہوتے ہیں آپ کو کبھی غصہ بھی آتا ہے کبھی کسی سے بات کرنے کو نہیں بھی دل چاہتا کبھی آپ کسی موڈ کو لے کر آتے ہیں لیکن سیٹ پر آنے کے بعد یہ ساری بچیاں اتنا نومل بیہیو کرتی ہیں یہ ہے ایک اچھے اور ٹرو آرٹسٹ کی بہت بڑی نشانی برنہ کہتے ہیں نا جو آرٹسٹ تو تھوڑے سے مخبوط الحواس ہو جاتے ہیں ایسا بلکل نہیں ہے ہم نارمل لوگ ہیں تب ہی تو زندگیوں میں چل رہے ہیں ہے نا چلے اب آپ سکرین پر دیکھئے گا علیزہ سے میری محبت کا اظہار آپ دیکھئے گا انشاءاللہ ٹین آف آکٹوبر رات